کئی باتیں کی تو میں سب کے سامنے شاید ہمارے باہر لوگوں کو نہ سمجھائے لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو سمجھ آ جائی ہے اس بات کا دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بکشے ہم منزل نہیں مانگتے ہم راستہ مانگتے کیونکہ منزل پر اللہ پچھاتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت کیا یا میں نے کوئی یونیورسٹی بنائی انسان کوشش کرتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے کامیابی تو وہ دیتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بیسکری آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو اس راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک اللہ عظیم قوم بنائے گا ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ قائد عظم جس کی بات کرتے تھے جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی پندرہ بیس سال کے بعد ایک ڈیپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اپنے پر کانفیڈنس چلا گیا ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپینڈنسی سنڈرم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے میں جب پہلی دفعہ میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلیئرز جو تھے میں تو اٹھارہ سال کا تھا بڑا میں بڑی خواب لے کے کیا ہوا تو میرے سینئر پلیئرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے یعنی وہ اتنا ایک کامپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیتی نہیں سکتے یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پرڈیوز کرتے کیوں نہیں ہم ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس مراتے ہیں جس طرح یہ مایکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے یہ ان کی میں ورد دیکھ رہا ہوں ہمارا سارا بجٹ سال کا چالیس پچاس ارب ڈالر ہوگا ساٹھ ساٹھ ارب ڈالر ہوگا اس کی ایک کمپنی کی ورد دو ہزار ارب ڈالر ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انویشن اس طرف نکل گئے ہیں اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہم کوپیز بن گئے ہیں ہم کوپی کرتے ہیں تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈالر صاحب مجھے بہت پہلے مجھے میں ابھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کے پی میں تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آٹھ یا نو یونیورسٹیز کوالٹی کی مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آگی اور پھر وہ کہتے ہیں تو اب اب ہے ٹائم کہ ہم اسی اسی راستے پہ جائیں جس جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے جو قائد عظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے کہ میں مجھے پورا کانفیڈنس ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہم اس راستے پہ لگا دینا تھا وہ راستہ ہے کہ پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائیں ہم اپنے ذینوں کو آزاد کریں کہ ہمیں ہم کوئی کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہم نیا راستہ ڈھونڈنا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی سے نالج اکانومی سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی اڈوانٹیجز ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپولیشن ہے ایک ینگ عبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے جیساں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہماری او لیولز اور ای لیولز میں بچوں کی پرفارمنس تو اس دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں میں دیکھ کہا تھا کہ جو پاکستانی آہ امریکن پاپولیشن ہے وہ ٹاپ تین چار ایکیڈیمکلی جو جو ٹاپ پہ آہ جو ایتھرک مانورٹیز ہیں ان کے ٹاپ کے اوپر پاکستانی تین چار آہ ان ایتھرک مانورٹیز میں سے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے آج یہ جو فاہوک شلے اس کو ذرا لوگوں کو یوزٹو ہونا ہے پڑے گا فاہوک شلے لیکن یہ بڑی ٹاپ ان کی انجنیرنگ یونیورسٹیز ہیں ہیں آہ انسٹیٹیوٹس ہیں آسٹریہ میں ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ اور ہمیں بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں بالکل اب آہ سیکنڈ فیزز میں جانے لگے ہیں پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی سڑکیں تھی اور پاور سٹیشنز تھے اب ہم اس کو آہ سپیشل ان ایکنومک زونز وہ جو بھی ابھی ہم نے آہ آہ رکشی رشاکی میں جو بھی آہ کیپی میں شروع کی ہے تو وہ شروعات ہے تو اب انڈسٹری کے اندر بھی آہ ان کی آہ انڈسٹریل ری لوکیشن ٹیکنیکل ہیلپ وہ بھی ہمیں چاہے ہوگی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیگ ڈیٹا یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے اور یہاں جو کولیبریشن کی ہے ان کے ساتھ پانچ چائنیز یونیورسٹیز اور تین آسٹریم یہ آہ آسٹریہ دنیا میں مانے جاتا ہے انجینئرنگ کے اندر اور چائنہ ساری ان ٹیکنالوجیز پر اوپر جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے پختونخواہ کے لیے نہیں یہ ہریپور کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے آہ 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 آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دو سال گزرے ہیں آہ جب سے ہماری گارمنٹ پاور میں آئے تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے کیونکہ ایک سروائیول کی گیم تھی ایک ہم اپنی ایکانومی سٹیبلائز کر رہے تھے پہلا سال تو وہی گزر گیا آہ اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کوبٹ آ گئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں آہ اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری آہ ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنے ہیں اور میرا میری جو سب سے پہلا ابھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ یعنی جو بھی ہم کرپ لوگوں کی پیسہ ریکاور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیں کیونکہ جتنا جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی یہ بڑی آپ نے اچھی ایڈوانٹیج دی ایگزامپل دی سنگاپور کی کہ سنگاپور کی پچاس لاکھ ہوں گے ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے سارے ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں اور وہ تین سو تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لیکوانڈیو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرونکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا پہلے تو ان کے بھی ربر اور ٹن کی ایکسپورٹس تھی اور انہوں نے پورا پلان کر کے پہلے اسیمبلی پلانٹس بنایا پھر الیکٹرونکس کو اسیمبلی پلانٹس کوٹیج انڈسٹری بنایا پہلے کہ گھروں میں لوگوں نے اسیمبلی الیکٹرونکس کی شروع کی اور پھر دیکھتے دیکھتے اسی ارب ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے ہمیں پورا بحثیت قوم ایک اب نالج اکانومی کی طرف جانا ہے اور وہ یہ جو آج یہ انسٹیوٹ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی کیونکہ ہمیں یہ اس میں پختون خواہ کی گممنٹ نے پوری طرح کوپریٹ کیا میں تو خیر میں تو کوچ تھا کیپٹن تو نہیں تھا اس واقعی کیونکہ چیف منسٹر سے ہمیں کنونس کر رہا تھا اور پرویز خٹک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے کیونکہ مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ پہلی بجٹ چھوٹے ہوتے ہیں اس بجٹ میں سے اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور پھر لوگ جو جو پولیٹیکل گارمنٹس ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے تو پانچ سال ان کے سے پہلے بن جائے تاکہ وہ الیکشن سے پہلے بنے اور وہ پھر اس کو دکھا کہ اگلا الیکشن جیت سکے تو اس طرح کی انسٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جیسٹیشن تھا بڑی آہ میں داد دیتا ہوں آہ پختونخواہ کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا اور یہ آج شاید وہ ایک سٹیپ لیا ہے جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کی ہے پختونخواہ کی گورنمنٹ نے یہ سب سے بہتر ٹائم ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے کام کیا تو میں آہ سب کو اکنالیج کرتا ہوں میں وہ آپ کے آہ جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تو میں انہوں کیا کہا مجھے بھولی گئی انگریزی میں چینگین میںنوں میں سوچے بھولی کاریا کہ جایی اس pouring Hmmm…們 جاید کی وچ mont gibi چین ، جو ہماری تک میرا قسم جان weary تری جای جا Option کے آی ساتھ متے لکے کیا ساتھ کروجا کو lettuce واقعشیار تک میں اختباب ہموں کی شہد کرنا אנחנוuo pricing اور طور پر کرربار کاری واحدہ سفر من ، آپ کے ساتھ میں نے پاکستان ہے جب آپ کے لئے دور پاکستان ہے جو کا ساکتا ہے شکریہ